بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 27 اکتوبر یوم سیاہ ہے کشمیر کے حوالے سے کیونکہ آج سے سات دہائیاں پہلے ہندوستان کی افواج نے کشمیری عوام پر ظلم ڈھا کر کشمیر کے ایک خطے پر قبضہ اپنا کر لیا اس کے بعد سے جو ہندوستان وہاں ظلم اور ستم کی اس نے فضا جاری رکھی ہے اس سے ہمارے کشمیری بھائی ہمیشہ پریشان رہے ہیں آرٹیکل 370 اور 35A جو ہندوستان کے آئین کا حصہ تھا اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ پاکستان یہ محسوس کرتا رہا ہے کہ ہندوستان کے آئین میں کشمیر کے ذکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا تھا ان اصولوں کی بنیاد پر جو پارٹیشن کے وقت ڈیویجن کے اصول بنے تھے بہر صورت اس کے بعد کچھ کشمیری بھائیوں نے وہاں دھوکہ بھی کھایا اس بات کے حوالے سے کہ ہندوستان کی ریاست کے ساتھ شاید ان کا مستقبل بہتر ہو مگر وقت میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو قائد عظم محمد علی جنہ کا دو قومی نظریہ تھا وہی بنیاد تھا سپوریشن کا ہندوستان اور پاکستان میں وہی بنیاد رہے گا مگر کشمیر کے اندر پچھلے ستر سال کے اندر جو ظلم ہوا ہے جس کے اندر ریپ ہوا ہے جس کے اندر پیلٹ گنز کا استعمال ہوا ہے جس کے اندر لوگوں کیا قتال ہوا ہے لوگ شہید ہوئے ہیں تقریباً ایک لاکھ شہید ہوئے وہاں پر جناب نو لاکھ فوج ہے ہر نو افراد کے اوپر ایک فوجی وہاں پر تائین ہے اور ہمیشہ سے تائین تھا میں سمجھتا ہوں کہ جس ظلم سے وہ گزرے ہیں جیسے ہی کرفیو اٹھے گا جیسے ہی وہاں پر انسانی مومنٹ کی کچھ لیبرٹیز آئیں گی تو میرا خیال یہ ہے کہ کشمیری اپنے جذبات کی پھر اکاسی کریں گے ان کو میں ایک کانفیڈنس دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے اس پر آپ یقین رکھئے ساری دنیا کے اندر آپ کے حقوق کی بات کرتا ہے اور وہ صرف آپ کے حقوق نہیں ہے کیونکہ ہم یک جان دو قالب صحیح آپ ہم سے دور ضرور ہوں گے بورڈرز کی وجہ سے لائن آف کنٹرول کی وجہ سے مگر آپ ہمارے دل کے قریب ہیں تو آپ کا مقدمہ ہمارا مقدمہ ہے اور اس کو سارے انٹرنیشنل فورنس پر ہم چلاتے رہیں گے کشمیر کے اندر جو ظلم اور ستم ہے وہ ایک آئیسولیٹڈ کیفیت نہیں ہے ہندوستان نے جو مائنورٹیز کے ساتھ حال کیا ہے چاہے وہ گجرات کا قتال ہو چاہے وہ سکھوں کے ساتھ قتال ہو دیلی کے اندر چاہے وہ آسام کے اندر اب وہ جو ان کی سٹیزنشپ کے حوالے سے سوالیہ نشان رکھا ہے جس میں جس بات کا امکان ہے کہ چالیس لاکھ لوگ ڈس ان فرینچائز ہو جائیں گے تو یہ ایک وہاں پر ہندوتوہ کے اعتبار سے جو انہوں نے مومنٹ چلایا ہے تو یہ ہندوستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر بڑا نفاق پیدا کرے گا ہم نہیں چاہتے کہ وہاں نفاق ہو مگر حرکتیں اتنی خراب ہیں کہ وہاں مائنورٹیز کے ساتھ بھی ظلم اور ستم جاری ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ الگ ان کی کیا ریاکشنز ہوں گے یہ بھی انپریڈکٹبل ہے اور جو ہمارے کشمیری بھائی انشاءاللہ جب ان کو تھوڑی سی بھی آزادی ملے گی تو وہ اپنے جذبات کی اکاسی کریں گے میں دنیا سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ دنیا کی جرنلزم کے لیے اور پریس کے لیے کشمیر کو کھولا جائے تاکہ میڈیا کو اور انٹرنیشنل ایجنسیز کو پتا چلے کہ کشمیر کے ساتھ کیا ہوا ہے شکریہ موسیقی